خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یکم جلائی کو کیا ہوگا کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ایسا ڈیکلریشن سکیم کا آج آخری روز سارفین کو رات کی آرہ بجے تک اپنے اساس سے ظاہر کرنے کی محلت دی گئی سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے والوں پر بھاری جرمانے اور جائدادیں ضبط کرنے کی تیاریاں شروع کرتی گئی اس حوالے سے مزید بات کریں گے شبیر حیدر زفر امار صد موجود ہیں اور ایف بی آر کی جانب سے تمام ریجنل ٹیک دفاتر میں آج دفاتر رات گیارہ بجے تک پلے رکھنے کے حکامات جاری کیے گئے ہیں جس میں کہا گیا کہ تمام جتنے بھی شہری ہیں جنہوں نے اپنے اساس سے ظاہر کرنے وہ آج رات گیارہ بجے تک تمام اساس سے ظاہر کر سکتے ہیں جس کے لئے ایف بی آر کی تمام افتران جو ہیں وہ آپ نے اپنے ریجنل ٹیک دفاتر میں کام سارا انجم دے رہے ہیں جس کے حوالے سے تمام شہری اور اکلات جو جنہوں نے اپنے اساس اجاز اور جس کے ساتھ اپنی جائداد جو کہ ابھی تک ظاہر نہیں کی ان کو آج تیس جون رات گیارہ بجے تک دیا گیا اگر وہ آج رات گیارہ بجے تک اپنے تمام اساس اجاز کی جو نکلیریشن ہے وہ نہیں کرتے تو اس کے بعد یکم جلائے کے بعد ان کا خلاف قانونی کاروئی عمل میں لگتے ہوئے ان کے جائداد بھی ضبط کی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ان کو باری جرمانے بھی کیے جائیں گے ٹھیک ہے شبیر حیدر بہت شکریہ آپ کا گاڑیوں پر آئے ٹوکن ٹیکس ادائیگی کا بھی آخری روز بغیر جرمانہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے شہریوں کا ایک سائز دفاتر پر رشت لگ گیا ادم ادائیگی پر نادہ ہندگان پر سو فیصد جرمانہ ہوگا آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں گاڑیوں پر آئے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کا بھی آج آخری روز ہے بغیر جرمانہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے شہریوں کا ایک سائز دفاتر پر رشت لگ گیا ہے ادم ادائیگی پر نادہ ہندگان پر سو فیصد جرمانہ آئد ہوگا آپ کو آگاہ کریں کہ گاڑیوں پر آئے ٹوکن ٹیکس ادائیگی کا بھی آج آخری روز ہے اور بغیر جرمانہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے شہریوں کا ایک سائز دفاتیر پر اس وقت رشت دیکھا جا سکتا ہے ادم ادائیگی پر ناہدہ ہندگان پر سو فیصد جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ بغیر جرمانہ ٹیکس ادا کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ایک سائز دفاتیر پہنچ چکی ہے